بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلوع میرا نام احمد رواز میں آپ کے اسلامی حقیقت پیچھر ہوں بیٹا آج ہم سورة رنبار لکون و برچار آیات بنتیس کا یعنی بنتیس کے تیس اور تیس کے مطالع کریں گے تو بیٹا کل کی لیکچر میں ہم نے لکون و برچار شروع سے پڑھا تھا اس میں اللہ رب العزیز اشار فرمایا امان والوں اگر تم اللہ فضل ہو گئے تو تمہارے نیکہ کر دے گا عمر فارق پیدا کر دے گا تمہارے گناہ مٹھا دے گا تمہیں بخش دے گا اللہ بڑے فضل والا ہے اور اس کے بعد عید ممتیس میں اللہ رب العزیز نے پیادیا کا قریب صلو اللہ علیہ وسلم پر جو خصوصی نام فرمایا تھا کافروں سے نجات دلائی جی اس کا ذکر فرمایا کہ کافرات کے بارے میں کیا چال چک رہے تھے بیس طور کا کیا کوئی کر دیں اور یا قلو کا یا آپ کو جان سے ماتا ہے یا شہید کر دیں اور یا قلو کا یا بطن سے نکار دیں ویم کرونا ویم کرو اللہ وہ درچار چال رہے تھے اور اللہ ازا قفع نفیل فرما رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر قفع نفیل فرمانے والا ہے اس کے بعد ایدر ویم کرتیس میں بیٹا اللہ رب تردن شاہد فرمایا بیراد رکھا علیہم آیاد اللہ جہاں ہماری آیتر ان کو پڑھ کر سبائی جاتی ہیں فالو کہتے ہیں ادھ سمینہ ہمیں سوئے لیا لونشاو لکلنا بزرہ آزا اگر چاہے بلیس پرانا کلام ہم بھی کہہ دیں یہ ہے ہی کا یہ تو صرف اگرے لوگوں کی ہی کہتے ہیں تو بیٹا یہ تھا ہمارا پچھرا لیکچر اب ہم اگرے لیکچر کی طرح آتے ہیں اللہ رب کو اترشاد فرمایا وَإِذْ قَالْ مَا کافروں کی بات کو اللہ رب نے قرآن مجید میں اترشاد فرمایا وَإِذْ قَالْ مَا جب وہ کہہ رہے کہ یہ کچھ نہیں ہے یہ اگرے لوگ پہ ہی کہتے ہیں قصے ہیں کہانیاں ہیں تو صاحب صاحب انہوں نے یہ بھی جرت کی اللہ کی بارگاہ میں اور اور اپنی مدبختی کو مول دیا اور کہنے لگے اور جب انہوں نے کہا وَإِذْ قَالُوا انہوں نے کہا اللہ رب اللہ رب اے عمالِ پروردکار انکانہ آزا والحق اگر یہ قرآن یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے برحق ہے یہ قرآن یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے برحق ہے منعنٹی کا تیری طرف سے منعنٹی کا تیری طرف سے تو پھر کیا ہے فاہم تیر ہم تو اس کو نہیں مانتے ہم تو قرآن کے پھرکر ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے ہم تو اسے دو جنہی لگتے ہیں ذات چلیں ذات کو تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منعنٹی ہمیں بھی مانتے ہیں لیکن آپ جو پیغام لے کے آئے ہیں افصال اختلاف اس پیغام سے تھا تو ہم اس پیغام کو نہیں مانتے لہٰذا اگر یہ تیری طرف سے برحق ہے تو ہمارے نام ماننے پر پھر تجھے نراز ہونا چاہیے اور فاہم تیر پھر ہم پر برسا جب دراز ہوگا تو پھر تو ہم پر برسائے گا تو ہم پر برسائے گا فاہم تیر تو برسا علیہ گا ہم پر کیا بارش برسا نہیں رحمت برسا نہیں حجارتا پتھر برسا کیا برسا ہم پر پتھر برسا میں تیر فاہم کھر برسا اب ائتن ما عذاب علیم یا کوئی دخ دینے والا عذاب بیج یا کوئی اور دخ دینے والا تکلیف دینے والا عذاب بھیج اب ائتنا بیج بے عذاب علیم دخ دینے والا تکلیف دینے والا یہ مولی اللہ کی بارگامے جرد کی اور قرآن کو اصلاح جو درانے کی پوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا اجازت فرمایا ان کے اس جواب میں ان کی اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا اجازت فرمایا فرمایا ما قال اللہ خدا ایسا نہ تھا اور خدا ایسا نہ تھا لیو عزیبہون کہ آپ ان میں تھے کہ آپ پر ان میں تھے آپ سے مران پیارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہے کہ پرغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان میں ہوں اور لیو عزیبہون خدا انہیں عذاب دے وہ انہیں عذاب دے خدا ایسا نہ تھا خدا ایسا مم فرماrehون خدا ایسا نہ تھا لیو عزیبہون کہ انہیں عذاب دتا وانا فیہم اور آقا ان میں تھے با مہارم اللہ کہہ بیٹھا اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تو انہیں عذاب دیتا اس کے بھی کیا ہے مم فرما Independence اللہم معذبہم مانگے بہت سے لوگ مسلمان اللہ تعالیٰ سے اپنے قناہوں کی ماں بھی مانگ رہے تھے اور جو کافر تھے وہ اسلام صداقت کو پہچان کر اپنے افریہ قائد سے توبہ کر کے اللہ سے ماں بھی مانگے مسلمان ہو رہے تھے تو یہ دو وجوہات تھیں ایک وجہ کہ نبی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم میں وجود تھے دوسری وجہ کہ لوگ اس شفار کر رہے تھے لہذا اس لئے اللہ نے ان کے مطالبے کے باوجود بھی عذاب ناظر نہیں کیا تو بیٹا ہماری آیت نمبر تیتیس مکمل ہوگی اب ہم آیت نمبر چونتیس پڑھتے ہیں جب مسلمان اور نبی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم حجت کر کے مدینہ منہورہ جاں پہنچے پھر اب اللہ نے شاہد فرمایا ومالہم اب ان کے لئے کون سی وجہ ہے ومالہم اب ان کے لئے کون سی وجہ ہے اللہ یعذیق ہم اللہ کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے اللہ انہیں عذاب نہ دے پھر یہ تو پچھلا جرمدور کا ہے اللہ سے پتھر پر سالے اور نفت کرنے والے عذاب کی ترخواست کر رہے اب یہ ہے کہ ہم یسدونہ بسجد الحرام لوگوں میں لوگوں کو مسجد حرام میں یعنی قابت اللہ میں نماز پرنے سے رکھتے ہیں ہم یسدونہ بشموم اور وہ یسدونہ رکھتے ہیں مسجد حرام مسجد حرام سے یعنی مسجد مہترم میں خانہ قابہ نماز پرنے سے رکھتے ہیں وما کہا تو اولیاؤو اس کے متولی یعنی انتظام و انسلام سباننے والے بھی لو نہیں ہیں ان اولیاؤو اس کے متولی اس کا انتظام و انسلام سباننے والے کون ہیں اللہ المتقون صرف پریزگار ہے کافروں کیسے کوئی تعلق نہیں ملاکہ اکثر ہوں لایا لہون لیکن اکثر ان میں نہیں جانتے ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو نہیں جانتے کہ قابت اللہ کے متولی صرف پریزگار ہی ہو سکتے ہیں کافر مشرق نہیں ہو سکتے پیٹا ہمارا آج کے الیکشن کو کمر ہوا لیکن ان آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر پیر بھی کوئی بات رہے نہیں ہے پیٹا آپ راحتہ کر سکتے ہیں ٹکس میرسنج ایم سی مر صاحب کے ذریعے اور کال کے ذریعے تاکہ آپ کی رحمہ کی جائے ممالیہ کی دن ملا